اس کے بعد ایک بھائی نے کہا اللہ ہر جگہ ہے کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتوہ یہ ہے رسائل السبع پیج نمبر سیونٹین میں من قال انی لا عارف ان اللہ فی السمائی ام فی الارض پقت کفر جس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے صرف نہیں معلوم بولے گا تو کافر ہے وہ شخص آسمان میں ہے زمین میں مجھے کہا ہے نہیں معلوم اگر کوئی ایسا کہتا ہے کافر ہے من قال انی عارف ان اللہ علی العرش ولیکن لا عارف ان الارش فی السمائی ام فی الارض فقط کفر اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ عرش پر ہے معلوم ہے لیکن عرش آسمان میں ہے زمین میں مجھے نہیں معلوم تو بھی کافر ہے کیوں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بیسک چیزیں آپ کو معلوم کر کے رہنا ہے نہیں معلوم نہیں معلوم تھیوری نے معلوم کرنا ہے آپ کو کہ اللہ کی ذات آسمانوں کے اوپر اللہ کی ذات عرش پر ہے اس کا علم ہر جگہ ہے کچھ چیزیں ہیں آپ کو معلوم کر مثال کے طور پر ایک آدمی پورا الیکٹرک ہے کرنٹ ہے اس میں ہاتھ ڈال دیرا مجھے نئے معلوم کرنٹ کو نئے معلوم کیا آپ کو نئے معلوم لیکن اس کا کام کہا ایک آدمی زہر کھا لیتا ہے مجھے نئے معلوم تو آپ کو نئے معلوم ہونے سے بچ جاتے کیا تو نئے معلوم کی تھیوری نہیں چلتی شیخ ابن عثیم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا ہندوستان کے مسلمان ایک تھیوری کے عمل کرتے ہیں شیخ وہ کیا ہے سنے تو عمل کرنا پڑتا لہذا سنو مد اللہ معاف کر دا ہوتا تو شیخ ابن عثیم رحمت اللہ علیہ نے کہا ان کو ڈبل گناہ ملے گا ایک عمل نہیں کرنے کا دوسرا نہیں معلوم کرنے کا کیونکہ طالب العلم فریضت ان علم کا حاصل کرنا فرض تھا تو اس نے معلوم کیوں نہیں کیا معلوم نہیں کرنے کا گناہ لگ عمل نہیں کرنے کا گناہ لگ نماز پڑھنا ضروری ہے تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے سمجھ میں آپ ہوئے ہیں تو اللہ ہر جگہ ہے بات قرآن مجید کے ایک شیخ جمیل زینو نے کتاب لکھی محمد جمیل زینو کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ قرآن مجید کی ایک ہزار آیتوں کی بے حرمت ہی کر رہا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں سبحان ربی اللہ عالی عالی مانے اونچا سبحان ربیہ فی کل مکان ایسا پڑھتے ہیں میں تذبیر بیان کرتا ہوں میرے اس رب کی جو ہر جگہ ہے آپ ایسا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں جبریل علیہ السلام میراج کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان گئے تھے اگر اللہ ہر جگہ ہوتے تو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مصر آجاؤں مل لیں گے اے اللہ کے نبی مقابے کے ادھر سیڑا جاؤں مل لیں گے ہر جگہ ہے تو اوپر جائیں یہ ضرورت کیا ہے اگر ہر جگہ ہے یہاں پر اللہ کو چھوڑ کے وہاں کا چلے گا اللہ کے نبی سمجھ میں ہے ہم نے انہا انزلنا ہم نے قرآن کو اتارا اگر اللہ ہر جگہ ہے ہم نے قرآن کو پارسل کیا مصر سے پارسل کہا اللہ کے نبی ریسیب کر لیجئے اللہ ہر جگہ نہیں ہے اللہ نے اتارا اسی کی طرف نیک عمل چلے جاتے ہیں اے اللہ میں یہاں ہوں اے بندے تیرے عمال ادھر بھیج دے سیریا کی طرف میں اب ادھر ہوں ایسا نہیں ہے نا اوپر عیسیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بَرْرَفَعَهُ اللَّهِ سمان کی طرف اللہ نے اٹھا لیا اٹھانا مطلب اوپر کوئی ہے اٹھا لیا جا رہا اس لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اب دیکھیں کئی لوگ کہتے ہمارے بابا ہے نا بابا کے دل میں اللہ ہے اس لئے بابا جو ہے نماز کے ٹیم پہ جاتے نہیں ارے نماز نہیں پڑتے نماز نہیں پڑتے کیونکہ ہمارے بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں حیدر آباد میں سے بہت سارے بابا ہیں نماز نہیں پڑتے ان کے دل میں اللہ ہے وہ بیزی ہے اللہ کے ساتھ ہم نماز کو جائیں گے وضوع کریں گے تو ڈشٹ اپ ہوگا اس لئے ہمارے بابا نہ ماننے پڑتے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اب وہ اللہ کے اتنے بیزی ہوگئے ہم نماز کی کیا ذر ہوتے بابا کو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ سمجھیں نہیں اگر اللہ کی ذات کو سمجھتے نا تو ایسے عقیدیں نہیں رکھتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا لن ترانی لن قرآن میں نہیں دیکھتا ہوں نہیں کہہ لے کیونکہ خیامت میں تو اللہ سبحانہ وتعالی دکھیں گے جب بندوں کی دیکھنے کی طاقت اللہ بڑھا دیں گے اللہ دکھیں گے خیامت میں لیکن یہاں پر لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اب دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا میں نے نہیں دیکھا اشارت اللہ تعالی نے اشارت فرمائے اگر کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکو دیکھا اس نے تحمد ڈالی ٹھیک ہے تو لن ترانی اے موسیٰ علیہ السلام آپ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے میں اللہ تعالی دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایک تجلی تجلی کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے ایک روشنی کی وہ مغدار جو باریک سی آ کر پہاڑ کے حد تک آئی مختصر العلو امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کتاب ہے اس کے اندر شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے آبتھنٹک کہا اس حدیث کو کہا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی تجلی کی جو مقدار جو بھیجائے ہیں پہاڑ تک اگر صرف اس کو ذرا سا بڑھا دیتے تو لَأَحْرَقَتْ صُبْحَاتِ وَجْهِ الْأَرْضِ زمین کا جو سرفے سے اگانی کی گہوں چاول یہ سب جو اگا رہی ہیں پہاڑ تک ختم ہو جاتی اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف پہاڑ کے حد تک جیسے ہی وہ پہاڑ پر تجلی ظاہر ہوئی موسیٰ علیہ السلام گر پڑے اور پہاڑ کیا ہو گیا ریضہ ریضہ ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ کائنات اتنی کمزور ہے اتنی کمزور ہے اللہ تعالی کی ذات تو دور کی بات ہے دات ہر جگہ اللہ کی ذات ہر جگہ میرے بھائی یہ کائنات میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کائنات اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو برداشت کر سکے یہ چھوٹا یہ زمین بہت چھوٹی ہے سو ملین گیلیکزی ہم کو معلوم نہیں ہے اصل میں اللہ نے کیا کائنات پیدا کی یہ جو پہلا آسمان ہے اس میں بھی جو سیندان پہنچے ہیں سو ملین گیلیکزی ایک گیلیکزی میں دو سو بلین تارے دو سو بلین تارے ایک تارہ سورج سے بھی بڑا ہے کئی ایسے تارے جو سورج ہیں کئی ایسے تارے جو سورج سے بھی بڑے ہیں چاند سے اور زمین سے بڑے ہیں وہ ایسے دو سو بلین تارے کتنی بڑی ہوں گی گیلیکزی وہ ایسے سو ملین گیلیکزی ہے ٹھیک ہے تو یہ آکھ کر آپ کہہ رہے ہیں چھوٹی سے زمین ایک گیلیکزی کا اس میں کہہ رہے ہیں اللہ ہر جگہ اللہ ہر جگہ ہے اس کا مطاقہ آپ کو سائنس کی نالج نہیں ہے آپ کو معلومات نہیں ہے آپ بغیر معلومات کے بڑے بڑے عقیدے رکھ لے رہے قرآن مجید پہ اختفاء کریں گے تو بھٹکنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تو اسی لئے ہم آپ کہتے ہیں میرے بابا کے دل میں اللہ ہے مد بولیے میرے بابا کے دل میں اللہ ہے مد بولیے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بابا کو بھی ایک تجلی آگی تو مسئلہ ہو جائیں گا